پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس لئے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرمایا کہ انہا اقرابکم مینی مجلسا کہ تم میں سب سے زیادہ قریب میرے مجلس کے اعتبار سے میرے قریب بیٹھنے کے اعتبار سے وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ حسن اخلاق رکھتا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں حسن اخلاق سے وہ مزین ہے اور لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے اس کے قول ہوں اس کے فعل ہوں اس کے حال ہوں اس کے عامال ہوں ہر اعتبار سے اس کے اندر ایجز و انکساری موجود ہے وہ لوگوں کو نفعی نفع پہنچاتا ہے اور لوگوں کے دیوے نقصان پر صبر کرتا ہے اس کو کہتے ہیں حسن اخلاق حسن اخلاق کی گویا کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان لوگوں کو نفع پہنچائے اور لوگوں کے دیوے نقصان پر صبر کرے فرمایا یہ ہے وہ شخص جو کہ حسن اخلاق سے مزین ہے فرمایا کہ تم میں جو حسن اخلاق میں سب سے زیادہ ہے فرمایا کہ وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہے تو ایک وصف اس میں یہ کہ وہ حسن اخلاق سے مزین ہے اور دوسرا وصف یہ ہے کہ اس کا پہلو دوسروں کے لئے نرم ہے اس کا دل دوسروں کے نرم ہے اس کے پہلو کے اندر دوسروں کے لئے گویا کہ درد اور فکر بھری بھی ہے فرمایا کہ یہ دوسرا وصف اس کے اندر موجود ہے تو فرمایا کہ یہ شخص نشیست اور مجلس کے اعتبار سے میرے سب سے زیادہ قریب ہے اور تیسرا وصف اس میں یہ کہ وہ اللہ زینہ یا علا فون کے وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں ایسے لوگ اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں گویا کہ یہ محبی بھی بنتے ہیں اور محبوب بھی بنتے ہیں فرمایا یہ تین اوصاف جس شخص کے اندر موجود ہوتے ہیں فرمایا کہ وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہے اللہ اکبر اس سے آپ اندازہ لگا دی کہ حسن اخلاق دوسروں کے لئے نرم گوشہ اور دوسرے میں محبت بانٹنا یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر مطلوب ہے کہ یہاں تک کہ فرما دیا کہ ایسے شخص کا اینام یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ میرے قریب ایسی لوگ ہوں گے بلکہ یہ کہ روایت میں آتا ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی کی جنتیں جب تخصیم ہوگی تو سب سے زیادہ قریب میرے وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ حسن اخلاق والے ہوں گے تو گویا کہ حسن اخلاق اتنی زبردست چیز ہے اتنی بڑی عبادت ہے اتنی بڑی جو ہے وہ کیفیت اور کمال ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی یہ حسن اخلاق عطا کر دیتے ہیں کہ سرکار تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی سب سے میرے زیادہ قریب اور آخر میں بھی جب جنتیں تخصیم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ان کو میرے قریب رکھیں گے اور حسن اخلاق کا خلاصہ میں نے بتا دیا کہ دوسروں کو نفع پہنچانا اپنے اقوال سے اپنے عمال سے اپنے افعال سے اپنے احوال سے اپنی کیفیات سے اپنی عبارات سے ہر اعتبار سے بس یہی درد اور فکر ہو کہ میری زیادہ سے دوسروں کو نفع پہنچ جائے دوسروں کو راحت پہنچ جائے دوسروں کو آرام پہنچ جائے دوسروں کو مسرد اور خوشی پہنچ جائے میری زیادہ سے بھئی یہ جذبہ جو شخص رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی کوئی شخص بہت محبوب ہے تو گئے کہ یہ حسن اخلاق کی حقیقت یہ کہ اپنی زیادہ کو دوسروں کے لئے نافع بنا دے تب ہی ایک حدیث میں آتا ہے کہ خیر الناس انفعہم لنناس کہ تم لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان ہوا ہے سب سے زیادہ نافع اور خیر انسان ہوا ہے جو لوگوں کے لئے سب سے زیادہ نافع ہے بہت کہ اس کی ذات ہے اس کا ظاہر ہے اس کا باطن ہے اس کی اقوال ہیں اس کی افعال ہیں ہر اعتبار سے لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو اور لوگوں کی طرف سے نفع کی امید نہ رکھے نفع کی توقع نہ رکھے ہاں اللہ تبارک و تعالی اگر لوگوں کی طرف سے اس کو نفع پہنچا دے اس کے نفع کے بدلے میں تو قسمت زہن نصیب اس پر شکر کرے لیکن اگر لوگوں کی طرف اس کو عیزہ پہنچتی ہے لوگوں کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو فرمایا اس کی شکایت نہ کرے بلکہ اس تکلیف پر صبر کرے یہ نہ کہے کہ دیکھو یار ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور تم نے مارے ساتھ یہ کیا یہ گلے شکوے نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس پورت کر دے یا اللہ میں اپنی ازاد سے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہوں لوگ اگر مجھے تکلیف پہنچاتے تو تم اس پر صبر کرتا ہوں اس کو گیتے ہیں حسن اخلاق صرف مسکرہ دینے کا نام حسن اخلاق نہیں ہے ہاں حسن اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ آپ بھی مسکرائیں اور سامنے والا نامسکرائیں اس پر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے کہ یا اللہ میں نے تو اپنا حق ادا کیا ہے باقی وہ جو کرتا ہے اس کی ذمہ داری اس کی گردن پر ہے میں تو سیس بارے میں کوئی شکریہ دیکھا ہے